نائٹی فورٹی فائف کے بعد مہاجرین کی شکل میں کچھ یہودی ہجرت کر کے پلسطین آ گئے اور انہوں نے وہاں پر پروپٹی خریدی گھر بار بنایا اور وہاں پر یہ بس گئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلسلہ رکانے یہ سلسلہ جاری رہا یہ کے بعد دیگرے دیکھتے دیکھتے ان کے آبادی اس خطے میں بڑھ گئی بڑھنے کے بعد جب عربوں نے اس چیز کو بھیل کیا عربوں کو پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ یہ یہاں پر قابض ہو رہے ہیں تو عربوں نے ان سے لڑنے کا فیصلہ کیا ان کے سامنے مقالمت دیکھانے کا فیصلہ کیا پھر اس کے بعد یہی جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس اسرائیل کے ساتھ لڑیں گے اور انہوں کو یہاں سے نکال دیں گے تو لہذا نائنٹین فورٹی ایٹھ میں نائنٹین فورٹی ایٹھ میں تین سال بار عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی لڑائی شروع ہو گئی اور اس لڑائی کے چند ایک مرحلیں ہیں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لڑائی شروع ہو گئی جنگ شروع ہو گئی اور عربوں کو بار بار شکست مل گئی شکست کھانے پڑی شکست پہ شکست پھر اس کے بعد یہی جو یونیٹین نیشن ہیں اقوام متحدہ ہیں اس نے جو اسرائیل کی جو سٹیٹ ہیں اس کے منظوری دی عربوں کے بار بار شکست کے بعد یہ منظوری ملی اور یہ منحوس حکومت اس کا وجود دنیا میں مکمل ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد عالم اسلام میں مسلم کنٹریز میں مکمل خاموشی کیونکہ عربوں نے اپنی کوشش کی لیکن شکست کھا گئے کچھ نہیں کر سکے اور خاموشی چاہ گئی کچھ کنٹریز نے اسرائیل کو قبول کیا تسلیم کیا اسی خاموشی میں سب تھے اور اسرائیل روز ور روز مضبوط ہوتا گیا سارے خاموش خاموشی چاہی ہوئی ہیں گویا دبے الفاظ میں اسرائیل کے وجود کو مسلم کنٹریز نے قبول کیا تھا اور اب کوئی شخص ان کے ساتھ مقاومت کے لئے تحیاد نہیں تھا اس لیے کہ جو شکست انہوں نے کھائی تھی جو ذلت انہیں اٹھانے پڑی تھی اسرائیل کے سامنے پھر ان کے اندر یہ جھوڑت نہیں تھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا یہاں تک کی 1979 میں 1979 میں خومینی یہ بجھے گھن کی رہبری میں انقلاب اسلامی آیا ایران میں یہ جو انقلاب آیا اس انقلاب کے بعد امام خومینی نے جو پہلا سٹیپ اٹھایا امام خومینی نے فرمایا کہ اسرائیل غاسب ریاست ہے اس کو موہ رہنا چاہیے